میں تو یہاں تک کا ایک بہت ہی ریڈیکل سٹیٹمنٹ بتاؤں گا کہ بہت سارے کرائم کی بنیادی وجہ سودھ ہے انٹرسٹ ہے اور میں اس چیز کا پروف دے سکتا ہوں بھلے ہی کسی کا نظریہ الگ ہو لیکن بہت سارے کرائم کی بنیادی وجہ یہ سودھ کا سسٹم ہے کیسے میں اس کے پروف دینے تیار ہوں میں اگری کروں گا آپ کی بات سے کیونکہ اگر تمام دنیا کی اقتصادیات پر آج آپ نظر ڈالیں تو بہت تیزی سے اسلامی بینکنگ نام کی ایک چیز گروہ کر رہی ہے پورے منڈیس میں پورے ملیشیا میں بلکہ ملیشیا میں جو اس فادر اور دا انوینشن کہلاتے ہیں درکٹر زبیر صاحب میری ان سے باتشید بھی ہوئی ملاقات بھی ہوئی تو ایک غیر سودھی معاشرہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ تیزی سے انٹرنیشنل لیول پر گروہ کر رہا ہے تو اس لئے میں اگری کروں گا لی آپ کنٹینئے تیکھیں ایک مثال دیتا ہوں ایک آدمی ہے جو چھوڑی لے کر راستے پر جاتا ہے لوگوں کی گردن پر چھوڑی رکھ کے کہتا ہے جیب میں کہا ہے نکالو ہر کوئی کہے گا یہ غلط ہے لیکن imagine کریے ایک سیناریو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم اگر United Nations کا Economic Survey Department ہے جس کی رپورٹ انٹرنیٹ پر موجود ہے یہ Economic Survey Department بتاتا ہے کہ ورلڈ کی جو ٹوٹل ایسیٹس ہیں وہ کس کے پاس ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ امیر جو ٹاپ 1% ہے ان کے پاس ورلڈ کی 44% property ہے 1% کے پاس 2% نہیں 5% نہیں 10% نہیں 20% نہیں 44% of the property of the world assets of the world یہ 1% لوگوں کے پاس ہے اگر ہم ٹاپ 10% دیکھتے ہیں تو ان کے پاس ٹوٹل ورلڈ کی 84% assets ہے 84% assets if 10% کے پاس ہے لیکن جو گریب 50% ہے آدھی population دنیا کی آدھی گریب دنیا ان کے پاس ورلڈ کی کتنی property ہے تو ان کے پاس round figure reasons کے لیے کہا جاتا ہے 1% ہے وہ بھی 1% فل نہیں ہے 1% round figure لانا ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہے 1% یعنی 1% property ہے 50% لوگوں کے پاس اور 10% لوگوں کے پاس 84% property ہے درمیان میں middle class ہے جو 40% of the world population middle class ہے ان کے پاس تقریبا 15% of the world assets ہے اب یہاں جو گریب 50% ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ideas ہے جن کے پاس creativity ہے جن کے پاس initiative ہے وہ زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں اور بڑا بننے کی چاہتے ہیں پیسے نہیں ہے لیکن بس پیچے نہیں پیسے ہیں تو وہ 10% کے پاس ہے 84% of the world's assets وہ 10% کے پاس ہے اور وہ دیں گے تو انٹرس پہ دیں گے اور انٹرس پہ جب دیں گے تو چاہے آپ کامیاب ہو رہو یا فیل رہو پورا پورا رسک آپ کے اوپر ہے آپ کو تو انٹرس پہ دینا ہی پڑے گا اب جب انٹرس دینا پڑے گا تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے وجہ سے یہ 50% جو ہے یہ پیڑی در پیڑی گریب کے گریب ہی رہتے ہیں exceptions کے علاوہ کوئی exception نکل آیا الگ بات ہے لیکن generally یہ لوگ گریب کے گریب ہی رہیں گے کیونکہ ان کے پاس وہ assets نہیں باہر نکل پانے کے لیے وہ ہیں تو وہاں پر کچھ لوگوں کے پاس ہے اور وہ دیں گے تو اپنے انٹرس کو سیکیار کر کے دیں گے لیکن اگر یہ جو چھوری اور میں کہہ رہا ہوں یہ چھوری ہے انٹرس کی چھوری اگر ان کے ہاتھ میں سے لے لی جائے اور لے کر کے انہیں کہا جائے کہ تم یہ نہیں کر سکتے ان کے پاس جو پیسے ہیں وہ دیں گے تو رسک شیرنگ پر دیں گے اور جب رسک شیرنگ پر دیں گے تو اس میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بزنسز کریں گے بزنس بڑے گا تو ایمپلورمنٹ بڑے گا ایمپلورمنٹ بڑے گا تو کنٹری کا ریٹ آف ڈیولپمنٹ بڑے گا کنٹری کی گروت ہوگی جوابز جنریٹ ہوں گے کرائم کم ہوگا جو امیر اور غریب کے بیچ کا ڈیفرنس ختم تو نہیں ہو جائے گا لیکن تھوڑا تو کم ہوگا یہ اتنا زیادہ جو گیپ ہے یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے کرائم کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انٹریس بیس سسٹم بھی ایک ریزن ہے کیوں کرائم اتنا زیادہ گرو کر رہا ہے انٹرنیشنل امیر اور غریب کے درمیان ایک گیپ اور تیزی سے بڑھتا ہی جا رہا ہے جو گیپ وہ گیپ ہی کرائم کی ایک وجہ ہے